اسلام علیکم ویورر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب باخر افیت ہوں گے اللہ شاہد و آباہ رکھیں ویوررز فینیک ٹیسٹ کچھ میرے ویوررز نے اس ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا یہ ڈائیگنوزز کے لیے ایزوس پرمیا کے لیے کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے تو اس پر آج بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فینیک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ایزوس پرمیا یا ٹیسٹیکولر لیول پر کرنے کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا یہ بھی بتاؤں گا اور کیا یہ ہمیں ایزوس پرمیا کی ٹریٹمنٹ میں ہمیں السیف ہومیو کو فینیک ٹیسٹ بھی امداد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اس پر بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہے ہیں ویور فینیک ٹیسٹ اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہت سلیس عام زبان میں سمجھا سکیں فینیک کچھ الفاظ کا محفظ ہے اسے اگر آپ فل اس کا فکرہ دیکھیں تو وہ اس طرح آتا ہے کہ فائن نیڈل اسپریریشن سائٹالوجی یعنی ہر ایک سے ایک ایک ورڈ لے کر فینیک ٹیسٹ اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ صرف ٹیسٹیکولر لیول پر نہیں ہوتا کسی کے جسم میں کہیں اور گلینڈز خراب ہو گئی ہیں یا ڈاکٹر کو شک ہے کہ اس پیشنٹ میں کینسر کے سیلز تو بڑوتری نہیں کر رہے تو یہ کہیں سے بریسک سے بھی لے سکتے ہیں جسم کی کسی اور حصے سے بھی وہ سپیسیمن لے سکتے ہیں یہ ایک نیڈل ہوتی ہے عام جو دس سیسی کا سرنج ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ حصت ٹیشو کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں سے سامپل لیتے ہیں جب سامپل لے لیتے ہیں تو وہ اس کو سلائیڈ پر رکھ کر اور اس کی مایکروسکوپک ایکزامینیشن یعنی خردوین کے ذریعے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس میں آیا کینسر والے سیلز تو نہیں ہیں اور اس میں ایک اور ٹیکنیک بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی سی بڑے آرگن جیسے لیور ہو گیا یا کڈنیز ہو گئی یا کوئی اور ایسا بڑا ایریا ہو گیا تو اس میں وہ مدد ڈوپلر الٹرساؤنڈ سے بھی لیتے ہیں یعنی ڈوپلر الٹرساؤنڈ گائیڈڈ فینیک یا الٹرساؤنڈ گائیڈڈ فینیک اس کو کہہ لیں آپ کہ اس میں پھر الٹرساؤنڈ کے میں ان کو اگزیکٹ وہ جگہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے سپیسیمنٹ کولیکٹ کرنا ہے پھر میرے ویورز یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ پینفل بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی پینفل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو تین منٹ کا کام ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور پیشنٹ کو ڈاکٹرز کہتے بھی یہی ہیں کہ کچھ کھا پی کر آ جائیں تاکہ آپ کو فینٹنگ نہ ہو یعنی بے ہوش نہ ہوں لیکن پھر بھی بعض اوقات اس میں لوکل انیستیزیا یعنی اس علاقے کو تھوڑا بہت سن کر دیا جاتا ہے تاکہ سپیسیمنٹ لیا جا سکتے اور بعض اوقات سن نہیں بھی کرتے جو ٹیسٹیکولر بائیوپسی ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں السیف ہومیوں میں جانسن سکورز کیونکہ ایزوسپرمیا کی ٹریٹمنٹ میں ہمیں جانسن سکور معلوم ہونے چاہیے کیونکہ جو ہمارا پیشنٹ سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم بھی ٹیک ہو سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب صرف ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس کے جانسن سکور ہمیں معلوم ہوتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ